اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ریمیڈیز وید خانوں ویورز آج اس وائٹننگ کریم کا ریویو میں آپ کو دوں گی وہ ہے سویس ایمیج کی وائٹننگ کیر ڈے کریم یہ میڈ ان سویزر لینڈ ہے لیکن آپ پاکستان سے بھی ہر اچھی کاسمیٹک سٹور سے آپ کو آرام سے مل جاتی ہے اور سویس ایمیج ایک انٹرنیشنل برینڈ ہے جو آپ کو ہائی کالٹی سکن کیر پروڈکٹس پروائیڈ کرتی ہے ان کی تمام پروڈکٹس میں ایلپائن گلیشئر وارٹر یوز کیا گیا ہے جو انڈریشڈ ویڈ ایسینچل منرلز ہے جو سکن میں آسانی سے جذب ہو جاتا ہے اور یہ کریم سکن کو فیر اور ریڈینٹ کرتی ہے اور ہر طرح کے ڈاک سپورٹس اور بلیمیشز کو ختم کرتی ہے اب ڈے کریم ہے اس لیے اس میں ایس پی ایف ٹوانٹی کے ساتھ سانریلیٹڈ ڈیمیجز اور ڈاکننگ کو بھی یہ ختم کرتی ہے سکن کو ہائیڈیٹ اور نریش کرتی ہے وہ لوگ جو کسی ایسی وائٹننگ کریم کی تلاش میں ہیں جو سکن کو ہیلدی اور ریڈینٹ بھی کرے اور وہ بھی کسی سائیڈ فیکس کے بغیر تو یہ کریم ان کے لیے پیسٹ آپشن ہے اس کی پیکنگ سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ اوریجنل اور بیسٹ پروڈکٹ ہے اور جو سب سے امیزنگ بات ہے اس میں وہ ہے 0% پیرابین 0% مینرل آئل اور 0% تھیلیٹ اب یہ تمام انگریڈنرز تمام بیوٹی پروڈکٹس کو ہی ان کو بناتے وقت استعمال کیے جاتے ہیں لیکن اس پروڈکٹ میں استعمال نہیں کیے گے بلکہ اس کی جگہ وہ انگریڈنرز استعمال کیے گئے ہیں جو سکن کے لیے سیف ہیں اور یہ کریم ہے ویڈیلپائن گلیشیر وارٹر وائٹمن بی تری اور وائٹ ٹین کمپلیکس جو آپ کی سکن کو ویزیبل برائٹن اور ایون ٹون کرتی ہے اور یہ فار آل سکن ٹائپس ہے اور دوسری سائٹ پر کریم کی تمام ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں کہ یہ لگجس کریم جنٹلی یعنی کے سکن پر بلکل بھی ہارش نہیں ہے اور وائٹننگ کے لیے بہت ایفیکٹیف فارمولا استعمال کیا گیا ہے اس فارمولا میں ایلپائن گلیشیر وارٹر کے ساتھ وائٹمن بی تری استعمال ہوا ہے جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ ہر وائٹننگ کریم میں ہی آل موسٹ استعمال کیا جاتا ہے ساتھ ہے اس کے وائٹ ٹین شامل ہے جو کہ ایک یونیک وائٹننگ انگریڈینٹ ہے جس میں کہ ٹین ڈیفرنٹ سکن وائٹننگ ایجنٹ شامل ہوتے ہیں یہ ان پر مشتمل ہوتا ہے جو سکن پر سے ہر طرح کے ڈاک سپورٹس اور بلیمیشز کو ختم کر کے سکن کو لائٹن ٹون دیتا ہے اور اب پیکنگ کی نچلی سائٹ پر تمام انگریڈینٹس بھی بتائے گئے ہیں ڈرماتولوجی کلی بھی ٹیسٹڈ ہے اور ساتھ ہی کریم کے ایکسپائری ڈیٹ بھی منشن کر دی گئی ہے یہ فیفٹی میلی لیٹر کی کریم آپ کو پاکستان سے پورٹین ہنڈر کے راؤنڈ بارٹ ملے گی اور اگر آپ کریم نکال کر دیکھیں تو آپ کو خود ہی بتا چال جائے گا کہ اتنی ایکسپنسیب کیوں ہے گلاس جار میں ہے اور اس کا کول بلکل کسی سٹیل کا بنا ہوا لگتا ہے لیکن ہے پلاسٹک کا اور بلکل کلیر میرر کی طرح نظر آتا ہے اس میں سے جو اس کریم کو سچ میں ایک لگجریس لکھ دیتا ہے اوپن کر کے دیکھیں تو کریم بلکل کریم کلر کی ہی ہے اور ٹیکسٹر بھی کریمی ہی ہے جیسے کہ ہم دودھ کی بلائی اتار کر دیکھیں ویسے ہی ہے لیکن اس سے زیادہ سمودھ اور امیزنگ احساس دے رہی ہے میں نے اس طرح کی وائٹنگ کریم پرس ٹائم دیکھی ہے آپ کو کلیر کریم ادھر سے ادھر موگ کرتی نظر آ رہی ہوگی یہاں سے آپ اس کی تکنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں ذرا سا ٹچ کرتے ہی فنگر پر لگ جاتی ہے اور سکن پر اپلائے کرنے پر بہت سمودھ اور بیس پروڈرٹ کی فیلنگ آتی ہے اور بہت آسانی سے سکن میں ایبزورپ ہوتی ہے اور بلکل بھی آئلی شائن نہیں دیتی لیکن سکن لائٹ سا گلو اور فیر لگنا شروع ہو جاتی ہے اور چیرے پر بھی فیر ایفیکٹ سا لگتا ہے اب اگر میرے سے پوچھے تو میں کریم کو 8 out of 10 دوں گی کیونکہ سکن کو فیر اور کلیر کرنے میں بہت ایفیکٹیو ہے لیکن تھوڑی سی ایکسپنسیو ضرور ہے لیکن اگر آپ اس کریم کو نہیں خرید سکتے تو میرے چینل پر آپ کو اور بھی بہت سی وائٹنگ کریمز کے ریویوز مل جائیں گے آپ وہ بھی خرید کر استعمال کر سکتے ہیں اور میری بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ چاہے جو مرزی کریم میں استعمال کر لیں جب تک آپ اپنی اچھی ڈائیٹ اور نین پوری نہیں کریں گے اس کریم کے آپ کے چہرے پر نہ اچھے ریزلٹس ملیں گے اور نہ ہی آپ کو وائٹنگ ملے گی اس لئے میرے چینل پر موجود بیوٹی ڈرنکز کی ویڈیوز بھی ضرور دیکھیں لیکن اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے بعد چینل کو بھی سبسکرائب کریں کیونکہ میری نیکس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گی اس فیس واش کا ریویو اور اس کے بعد بھی آنے والی ہیں امیزنگ پروڈکز کے ریویوز اور بیس سکین کیرز اور سکین گلوئنگ ڈرنکز کی ریسیپیز بھی تو بیل آئیکن کو بھی یاد سے ہٹ کر لیں تاکہ میں جب ویڈیو اپروڈ کرتی جاؤں تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے تو ملتی ہوں میں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی